جنگ کے پندرہوے دن بھی اسرائیل کی اور سے ہماس کے ٹھکانوں پر بمباری جاری رہی رہائشی امارتوں کے بیچ بنے ہماس کے اڈوں اور ہتھیاروں کے زخیروں کو ہیر سٹرائک کر تباہ کر دیا گیا غازہ میں دھویں اور بارود کا غبار اٹھتا نظر آیا جبکہ ماسوموں کا قتل عام کرنے والے ہماس کے آتن کی پناہ مانتے نظر آئے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنگ کے پندرہوے دن ہماس کے کئی ٹھکانوں کو مٹی میں ملا دیا ہماس کے کئی کمانڈ سینٹر تباہ کر دیئے یہی نہیں اس دہشتگرد تنجیم کی انٹی ٹینگ مسائل لانچ سائٹ اور اوچی امارتوں میں بنے سنائپر پوزیشنز کو بھی دھوست کر دیا اسرائیل ڈیفنس فورسز نے گازہ پٹی کے ان علاقوں میں بھی بمباری کی جہاں فلسطینیوں کو شرن لینے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ ہماس کے آتن کی اب انہی علاقوں میں لوگوں کی آڑ لے کر اپنی جان بچانے کے لیے چھپے ہیں اسے بیچ اسرائیلی سینٹر نے لیبنان کی سیما سے لگے اسرائیلی شہروں کو بھی کھالی کرانا شروع کر دیا دراصل اسرائیل گازہ پر چوترفہ حملے کا پلان بنا رہا ہے جس کے لیے گراؤنڈ فورسز بھی تیار ہیں اسرائیلی ٹینک، بختربند گاڑیاں اور سینہ کے جوان پچھلے کئی دنوں سے گازہ بارڈر پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں ایک اشارہ ملنے کی دیری ہے اور اسرائیلی فوج لاو لشکر کے ساتھ گازہ پر دھاوہ بول دے گی وہیں بینجمین نتنیاہو ہماس کا صفایہ کر گازہ میں ایک نئے طرح کے شاسن کی نیو رکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یو آف گیلنٹ نے سنسد میں اسرائیلی سرکار کی اس یوجنا کے بارے میں بتایا گیلنٹ کے مطابق یودھ کے پہلے چرن میں ہماس کی سینے اور سرکاری کشمتاؤں کو نسٹ کیا جائے گا دوسرے چرن میں پرتیرود والے کشتروں پر کابو پایا جائے گا جبکہ تیسرے چرن میں اسرائیل کے لوگوں کے لیے نیو سیکیورٹی ریالٹی کو ستھاپت کیا جائے گا حالکہ غازہ میں ستھاپت کی جانے والی نیو سیکیورٹی ریالٹی کا کھاکا کیسا ہوگا اس پر کوئی جانکاری نہیں دی گئی اور انہوں نے سات اکٹوبر کے بندھکوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہماس نے پہلی بار دو امریکی ناغریکوں کو رہا کیا یعنی ہماس نے 69 ورشیہ جودیت رینن اور ان کی 18 ورشیہ بیٹی نتالی رینن کی رہائی کا ویڈیو بھی شیئر کیا آئیڈی ایف کے پروکتہ ریئر ایڈמیرל ڈینیل ہگاری نے بھی پושטی کی ہے کہ جیودیت رینن اور ان کی بیٹی نتالی کو حماس نے رہا کر دیا وہ اسرائیلی سینیکوں کے پاس ہے رہا کی گئی ماں بیٹی شיקاغو کے باہر ایوانسٹن کی رہنے والی ہیں وہ ایک رشتدار کا پچاسیوان جرمتین اور یہودی چھوٹیاں منانے کے لیے اسرائیل آئی تھی سات اکٹوبر کو جب حماس نے حملہ کیا تو جیودیت رینن اور نتالی رینن کی بودھ میں پھس گئے حماس کے آتنکیوں نے انہیں یہاں سے اٹھا لیا اور گازہ لے گئے لیکن قطر کی مدہستہ کے بعد حماس نے ماں بیٹی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا دونوں کو پہلے ریڈ کروز کو سوپا گیا جس نے انہیں اسرائیلی فوج کے حوالے کر دیا امریکی راشتباتی جو بائیڈن نے جیودیت رینن اور نتالی رینن کی سکوشل رہائی پر خوشی جتائی اور کہا کہ انہیں اس بات کے خوشی ہے کہ جلد ہی وہ اپنے پریوار سے ملیں گی ماں بیٹی کے رہائی کے لیے امریکہ نے قطر اور اسرائیل کا شکریہ آدھا کیا جبکہ بائیڈن نے بہت جلد اسرائیل کو بڑی وطیہ مدد دینے کا اعلان بھی کیا تاکہ وہ اپنی سرکشہ کو پختہ کرنے کے ساتھ آتنکی سنگٹھن ہماس کے خلاف جنگ میں جیت حاصل کر سکے درسال ہماس کے قبضے میں ابھی بھی دو سو سے دو سو پچاس کے قریب بندھک ہیں ہماس کی شرط ہے کہ اسرائیل حملے کو روکے اور ان فلسطینیوں کو رہا کرے جو اسرائیل کے جیلوں میں الگ الگ آروپوں میں بند ہیں لیکن اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس بار ہماس کی کوئی شرط نہیں مانے گا اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ہماس کا سروناش کر کے ہی دم لے گا اسرائیلی سینہ سے ملاقات کے دوران ہی بینجمین نتنیاہو نے اس اور اشارہ کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ لمبی چلے گی اور تب تک چلے گی جب تک ہماس کا پوری طرح صفایہ نہیں کر دیا جاتا ایسے میں ہماس کے آتنکیوں کے سامنے دو ہی وکلت بچتے ہیں یا تو وہ ہتیار ڈال دیں یا پھر اپنے پیروکار ملکوں کی شرن میں چلے جائے علاقے اس بات پر بھی شک ہے کہ ہماس کے آتنکیوں کو ایران، کتر، مصر، لیبنان اور جورڈن جیسے دیش پناہ دیں گے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر دیشوں نے تو نردوش فلسطینیوں کو بھی شرن دینے سے انکار کر دیا ہے لیبنان بورڈر پر بھی اسرائیل اور ہجبولہ کے بیچ وار پلٹ وار بڑھتے جا رہے ہیں بیتی رات ہجبولہ کے انٹی ٹینگ مسائل حملے میں ایک اسرائیلی سینی کی موت ہو گئی جس کے بعد اسرائیل نے آج سبھے دکشنی لیبنان میں ہجبولہ کے کئی ٹھکانوں کو رحملے کیا اسرائیل نے ملٹری کمپاؤنڈ کو ٹارگیٹ کیا یہاں سے ہجبولہ اپنا سینی آپریشن چلا تھا اسرائیلی سینہ نے ہجبولہ کے انٹی ٹینگ لانچر کو بھی نشانہ بنایا جو لیبنان کی سیما پر اسرائیلی ٹینگوں کو نشانہ بنا رہے تھے اسرائیل نے لیبنان کے بارڈر سے لگتے اپنے علاقوں سے لوگوں کو نکال لیا ہے اسرائیل لیبنان بارڈر پر اسرائیلی ٹینگوں کا بھاری جماوڑا لگاتار بنا ہوا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑی جنگ زبردست تباہی والی ثابت ہو رہی ہے محض دو ہفتے میں ہی اس جنگ میں ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس کی شروعات سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے سے ہوئی جس میں اسرائیل کی طرف سے سو ناغریک تو گازہ کی طرف سے دو سو لوگوں کی شروعاتی دور میں موت ہوئی دوسرے دن یعنی آٹھ اکٹوبر کو اسرائیل کے پانچ سو لوگ تو گازہ کے ایک سو ستر لوگ مارے گئے جنگ کے تیسرے دن نو اکٹوبر کو اسرائیل میں دو سو کی تو گازہ میں ایک سو چالیس لوگوں کی موت ہوئی لیکن چوتھے دن سے دس اکٹوبر کو ہوئے حملے میں اسرائیل کے سو لوگوں کی طلعہ میں گازہ میں دو سو ساٹھ لوگ مارے گئے اسرائیل میں کسی کی جان نہیں گئی پر غازہ پٹی میں دو سو پچاس لوگ مارے گئے جنگ کے ساتھوے دن تیرہ اکٹوبر کو اسرائیل کے سو لوگوں کے تلنا میں غازہ میں پانچ سو ننیانوے لوگوں کی موت کے دعوے کیے گئے جبکہ آٹھوے دن چودہ اکٹوبر کو برابری کی ٹکر ہوئی کیونکہ اسرائیل کے سو لوگوں کے تلنا میں غازہ میں ایک سو ایک لوگ مارے گئے اس کے بعد جنگ کے 9, 10, 11 اور 12 دن اسرائیل میں کسی کی موت نہیں ہوئی جبکہ گازہ میں 439 کے بعد 341 پھر 330 اور اس کے بعد 487 یعنی کل 1578 لوگوں کی موت ہوئی جنگ کے 13 دن 19 اکٹوبر کو حماس کے حملے میں اسرائیل میں کیول 3 لوگوں کی موت ہوئی پر گازہ میں 307 لوگ مارے گئے اسی طرح 14 دن اسرائیل میں تو کسی کی موت نہیں ہوئی لیکن گازہ میں 352 لوگ اسرائیلی سینہ کی بمباری میں مارے گئے اس طرح دو ہفتے کی جنگ میں اسرائیل کی طرف 1403 لوگوں کی جان گئی جبکہ گازہ میں 4137 لوگوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل نے گازہ کے الکوتس اسپتال کو ترنت خالی کرنے کی چیتابی دی ہے فلسطینی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے دنیا کے دیشوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسپتال پر اسرائیل کے سمبھاوت حملے کو روکے کیونکہ اسپتال میں اس وقت قریب 12000 لوگوں نے شرن لی ہوئی ہے جو اسرائیلی حملوں کے بعد بے گھر ہو گئے ہیں الکوتس اسپتال کے بیسمنٹ اور کوریڈور میں لوگوں کی بڑی تعداد دکھائی دی جو زمین پر پورے پریوار کے ساتھ شرن لیے ہوئے ہیں پیلسٹینیان ریڈ کرسنٹ کے مطابق اسپتال میں 400 سے زیادہ مریض بھرتی ہیں ان میں سے کئی کی حالت کم بھی رہ جنہیں اسپتال سے ہٹانا کافی مشکل ہے فلسطینی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کا کہنا ہے کہ اسے اسپتال کھالی کرنے کی وارننگ ملی ہے اس لیے اس نے بیان جاری کر کہا کہ ہم دنیا سے ال اہلی بیپٹس اسپتال جیسے نئے نرسنگھار کو روکنے کے لیے تتکال اور پورند کاروائی کرنے کا آوان کرتے ہیں زینیو سمواتاتا وشال پانڈے اسرائیل میں ہے شکروبار کو وہ ویسٹ بینک پہنچے ویسٹ بینک کے رمالہ میں فلسطینی ناغریکوں نے اسرائیل کے حملوں کے خلاف پردرشن کیا اور اس دوران پردرشن کاریوں نے ٹائر جلا کر آگزنی بھی کی فلسطینی پردرشن کاریوں کو روکنے کے لیے پولیس نے آسو گیس کے گولے بھی دا گئے اس وقت یہاں پر روبر بولیٹ اسرائیلی ڈیفنس پورسز کی طرف سے چلائی گئی ہے آسو گیس کی گولے بھی چھوڑے جارے کیونکہ کافی ہنسک پردرشن یہاں پر فلسطین میں اس وقت چل رہا ہے یہ بیسٹ بینک میں ہنسک پردرشن کاریوں کی طرف سے ایمبولینس کی ٹیم موقع پر آپ کو دکھائی پڑے گی یہاں پر روبر بولیٹس بھی چلائے جارہے ہیں ڈیفنس پورسز کی طرف سے اپنے بچاؤں میں کیونکہ یہ کافی ہنسک پردرشن یہاں پر فلسطین میں اس وقت دکھائی دے رہا ہے ہنسک جھڑپ کی شروعات تب ہوئی جب کچھ فلسطینی نوجوانوں نے سڑک پر ٹائر جلائے یہ تصویریں میں آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دکھا رہا ہوں لگاتار یہاں آگ کی لپٹو کی وجہ سے پورے اس علاقے میں دھوئے کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہنسک پردرشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کی طرف سے لوگوں نے اپنے چہرے ڈھک رکھے ہیں کپڑے باندھ رکھے ہیں تاکہ ان کی پہچان نہ ہو سکے اور یہ ہنسک پردرشن اس وقت رماللہ میں فلسطین کے ویسٹ بینک میں جاری ہے ساتھ اکٹوبر سے شروع ہوئے یودھ کے بعد سے ہی ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ویرود میں پردرشن ہو رہے ہیں کل جب زینیوس کی ٹیم ویسٹ بینک پہنچی اس وقت سیکڑوں کی تعداد میں پردرشن کاری سڑکوں پر اترے ہوئے تھے جس میں بچے بوڑے جوان اور مہلائیں سب ہی شامل تھے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگوں کی سنکھیا اس علاقے میں بڑھتی جارہی لوگ اپنے چہرے چھپا کر یہاں آگے جارہے ہیں اور ساتھ ہی جس چوراہے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس طرف آگ جنی بھی کی جارہی ہے نارے بازی بھی یہاں پر لوگوں کی طرف سے کی جارہی ہاتھوں میں پوسٹرز ہیں کیونکہ گزا پٹی میں جو عرب دیش ہیں وہ اس کو روکنے کی مانگ کر رہے ہیں حالانکہ اسرائیل صاف کہہ رہا ہے جب تک حماس کے آتنکیوں کا آنت نہیں ہوگا ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی حملے میں 7 اکٹوبر سے اب تک 75 فلسطینی مارے گئے ہیں اسرائیلی سینہ کے مطابق اس نے ویسٹ بینک میں 800 فلسطینیوں کو اب تک گرفتار کیا ہے قریب 6000 ورک کلومیٹر کا ویسٹ بینک ویسے تو فلسطین کا حصہ ہے لیکن اسرائیل نے 1967 کے 6 دن کے یود کے بعد اس پر قبضہ کر لیا تھا وہاں محمود عباس کے نیترتوں میں فلسطینی پرادکرن سیمت ساشن کرتا ہے اور اس کے پاس صرف نگر نگام اسپتہ سکول پانی بجلی جیسی بنیادی چیزوں کی ہی پرشاشنک ذمہ داری ہے یہاں کی قانون ویوستہ اسرائیل کے سینہ اور پولیس کے ہاتھ میں ہے یہاں کے کچھ علاقوں میں اسرائیل کی بستیاں بھی ہیں تصویر میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں کا ایک آئیکونک پلیس ہے رامالہ کا یہی سے سرکار چلتی ہے جو فلسطین پرادکرن ہے اور اس وقت میں جہاں پر موجود ہو چاروں طرف سنناٹا ہے سڑکوں پر صرف ضروری گاڑیاں یہاں پر چل رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں اور ساتھی میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ یہاں پر بند پڑا ہوا ہے دراصل فلسطین کا یہ ویسٹ بینک تیس لاک کی آبادی والا حصہ ہے جس میں لگ بھگ چھیاسی پرتیشت فلسطینی لوگ رہتے ہیں چودہ پرتیشت یہودی لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر یہودی بستیاں بھی پسلے کئی سالوں سے لیکن فلسطینی کشیتروں میں وہ الوگ پریہ ہیں اسرائیل فلسطین سنگھرش کو لے کر مصر کی رازدھانی کاہیرہ میں ایک بڑا سمیلن چل رہا ہے مصر کی رازدھانی کاہیرہ میں اسرائیل فلسطین سنگھرش کو لے کر ایک بڑا سمیلن چل رہا ہے سمیلن میں مصر کتر, UAE اور فلسطین کے راجتپتے محمود ابباس کے علاوہ اٹلی, سپین, گریز, کینیڈا کے پردان منتری شامل ہیں لوگوں کو ساموہیق سزا دیے جانے پر دنیا کی چپی سے وی بے حد حیران ہے وہیں انہوں نے اسرائیل اور فلسطین دو راشتر کے سدھانت کی وقالت کی اور کہا کہ انتراشتریا قانون کے مطابق اس سمبھاونا کو پھر سے زندہ کرنا چاہیے لیبنان کی اور سے داگے گئے راکیٹ اور اینٹی ٹینگ مسائلوں سے اسرائیل بوکھلا اٹھا ہے اور بدلہ لینے کے لیے ہجبولہ کے ٹھکانوں پر لگاتار حملے کر رہا ہے اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ وہ ان پر داگے گئے ہر راکیٹ اور اینٹی ٹینگ مسائلوں کا جواب دینے کے لیے حملے جاری رکھے گا اسرائیل حماس یود کے بھی جاپان نے اسرائیل سے اپنے ناغریگوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے جاپان نے دکشن کوریا اور اپنے ناغریگوں کو یودھوالے علاقوں سے نکال کر ٹوکیو پہنچایا امریکہ کی رازدانی واشنگٹن ڈی سی میں فلسطین کے سمرتن میں ہزاروں لوگ سڑک پر اُترے یہ لوگ گازہ پر لگاتار ہو رہے اسرائیلی حملے کا ویروت کر رہے تھے اور فلسطین کی آزادی کی مانگ کر رہے تھے پردرشنکاریوں نے اسرائیل اور امریکہ کی نیپیوں کے خلاف نارے لگائے لوگوں کا ہوجوم امریکہ کے رازدپتی نباس اور دفتر وائٹ ہاؤس پر جا کر رکا وائٹ ہاؤس کے باہر پردرشن کاریوں نے ترنت یودھو روکنے کی اپیل کی نیو یورک میں بھی جمعے کی نماز کی بات فلسطینیوں کے سمرتن اور اسرائیلی حملوں کے ویروت میں پردرشن کیا گیا امریکہ کے علاوہ دنیا کے کئی دیشوں میں اسرائیل حماس جنگ کے خلاف پردرشن ہوئے ترکیہ میں بڑی سنکھیا میں لوگ غازہ پر حملوں کا ویروت کرنے کے لیے سڑکوں پر اُترے اور فلسطین کے سمرتن میں اسٹامبول میں مسجد کے باہر اکٹھا ہوئے فلسطینی جھنڈوں کے ساتھ اسرائیلی حملوں کو روکنے کی اپیل کی پردرشن کاریوں نے اسرائیلی پردان منتری بینجامین نیتانیاہو کا پتلا بھی پھوکا وہیں ایران کی رازدھانی تہران میں بیتی رات بھاریت آداد میں لوگ سڑک پر اُترے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جمکر نارے لگائے وہیں پاکستان کے شہر کراچی میں فلسطین کے سمرتن میں ہزاروں لوگوں نے سڑک پر پردرشن کیا امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی ایک خزانہ کھولنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہماس کے آتنکیوں کو چیتاب نہیں دی ہے انہوں نے کہا کہ ہماس کے آتنکیوں کو بڑی قیمت چکا نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہماس فلسطینی لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتا ہے بائیٹ ہاؤس میں یورپیہ سنگ کے نتاؤں سے ملاقات کے بعد بائیڈن نے کہا کہ انتراشتی سمودھا ہے گازہ میں مدد پہنچانے پر دھیان کے اندریت کر رہا ہے بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ رشتے سامانے کرنے کا پریاز کر رہا تھا اس لیے ہماس نے حملہ کیا ہماس کے خلاف جنگ میں امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے راجتہ پتی جو بائیڈن نے اسرائیل اور یوکرین کو آردھیک مدد دینے کے لیے کانگریس سے 105 ارب ڈالر کی مدد دینے کی مانگ کی ہے اسی کے ساتھ بائیڈن نے کہا ہے کہ 105 ارب ڈالر کی رقم سے روس کے کرور حملے سے جوج رہے یوکرین اور ہماس کے بربر حملے سے جوج رہے اسرائیل کو مدد ملے گی 105 ارب ڈالر میں سے اسرائیل کو 14.3 ارب ڈالر کی آردھیک مدد دی جائے گی ساتھ یہ غازہ پتی میں رہت سامگری کے لیے بھی 9.5 ارب ڈالر کا استعمال ہوگا ایک اور امریکہ اسرائیل کے سمرتن میں کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اسے ہماس سے لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے تو دوسری طرف روح ساتنگی سنگٹن ہماس سے سیدھی باتچیت کر رہا ہے یہ باتچیت بندکوں کو چھلانے کے لیے کی گئی ہماس نے دو سو سے زیادہ اٹھہر آیا ہے روسی ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ امریکہ کی نیتی وناشکاری ہے اس سے پہلے بھی روس نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی ضرورتوں کو دھیان میں نہیں رکھنے کی وجہ سے میڈلیسٹ میں امریکہ کی نیتی بے اثر سابط ہوئی میڈلیسٹ میں وڑتے تناب کو دیکھتے ہوئے روس نے اپنے ناغریکوں کے لیے چیتابنی جاری کی ہے روسی ویدیش منترالے نے اپنے ناغریکوں کو اسرائیل لیبنان جارڈن اور فلسطین کے لیے یاترہ کرنے سے بچنے کی سلا دی ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑی جنگ میں محض دو ہفتے میں قریب 5,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں 4,000 سے زیادہ فلسطینی ہیں لیکن اتنی موت کے باوجود اسے شروع کروانے والا اسماعیل ہنیا قطر میں سرکشت بیٹھا ہوا ہے اسماعیل ہنیا ہماس کا چیف ہے جو ایک مچھوارے کا بیٹھا ہے جس کا جنم ال شتی ریفیوجی کیم میں 29 جنوری 1962 کو ہوا تھا کیونکہ اس کا پریوار 1948 میں عرب اسرائیل ید میں بے گھر ہو گیا تھا غازہ کی اسلامی یونیورسٹی سے اسماعیل ہنیا نے 1987 میں Arabic Literature میں گریزویشن کیا تھا اور کالج سے نکلتے ہی 1987 میں آدھکاری سال بھر بعد پردرشن کرنے پر اسے 6 مہینے کی جیل ہوئی تیسری بار ہنیا کو 1989 میں گرفتار کیا گیا تو وہ 3 سال کے لیے جیل بھیجا گیا ہنیا کو 1992 میں چھوڑا گیا تو اسے لیمینن میں ہماس کے کئی ورشت نیتاؤں کے ساتھ ڈپورٹ کر دیا گیا سال بھر بعد یہاں سے غازہ لوٹنے پر اسے اسلامی یونیورسٹی کا دین بنایا گیا جہاں اس نے کئی چھاتروں کو ہماس میں شامل ہونے کے لیے موٹیویٹ کیا بعد میں اسماعیل ہنیا کو اس وقت کے ہماس چیف شیخ احمد یاسین کا سیکرٹری اپوائنٹ کیا گیا سال 2006 میں ہماس نے اسماعیل ہنیا کی لیڈرشپ میں چناب لڑا اور فتح پارٹی کو ستہ سے بے دخل کر دیا پھر تو فلسطین کی راسترپتی نے اسماعیل ہنیا کو سرکار بنانی کیلئے بلایا اور اس طرح وہ پردھان منتری بنا 2013 میں ہنیا کو ہماس کا ڈپٹی چیف اپوائنٹ کیا گیا اور چار سال بعد 2017 میں ہماس کے فیصلے لینے والی شورہ کاؤنسل نے اسے ہماس کا چیف اپوائنٹ کر دیا جورڈن میں ہماس کے سمرتھن میں اگرہ ویころد پردرشن ہوا ریلی کے دوران پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی جورڈن میں حماس کے سمرتھکوں نے اسرائيل کے کھلاف اگرہ ویروت پردرشن کی ریلی کے دوران جورڈن کے پولیس نے مانوی سہencer بھیجی ہے اناچ سے لدے ہوئے سبھی ٹرکوں کو گازہ میں پرویش مل گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے فلسطینی ناغریک رفا بورڈر کھولنے کی مانگ بار بار کر رہے تھے آخرکار ان کی مانگ کو سن لیا گیا اور رفا بورڈر کو کھول دیا گیا اسرائیل حماس کی بیچ بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے اپنے ناغریکوں کو جل سے جلد مصر اور جورڈن چھوڑنے کی چتاونی دی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ یود سے ناراض لوگوں کا سب سے پہلا نشانہ اسرائیلی یاتری ہی ہوں گے اسرائیل حماس یود کو روکنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر پردرشن چل رہے ہیں اور اسی دوران پی ڈی پی پرمک محبوبہ مفتی بھی فلسطین کے سمرتن میر شریڈنگر کی سڑکوں پر اتری فلسطین کا جھنڈا ہاتھوں میں لیے پردرشن کرتی نظر آئیں انہوں نے کہا اسرائیل فلسطین کے حالات اتینتگم بھیر ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے بھارت نے انترکش میں آج ایک اور کیرتیمان ستھاپت کر دیا شریحری کوٹا کے ستیش دھون انترکش کے اندر سے صبح 10 بجے اسروں نے گگنیان کی کامیاد ٹیسٹ لانچنگ کی جسے دیکھنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے اور جیسے ہی روکٹ نے آسمان میں اڑان بھری لوگ خوشی سے جھوم اٹھے روکٹ آسمان میں دھویں کی لکیر کھیچتا ہوا نکلا اور وہاں موجود لوگ خوشی سے تالی بجاتے نظر آئے یہ ٹیسٹ ویکل انترکشیاتری کے لیے بنائے گئے کرو موڈیول کو اپنے ساتھ اوپر لے گیا اور ٹھیک آٹھ منٹ بعد کرو موڈیول کو سمدر میں سفلتا پوروک لینڈ کرا دیا گیا قریب 17 کلومیٹر کی اونچائی پر کرو موڈیول کے پیراشوٹ کو سفلتا پوروک ریلیز کیا گیا اس کے کچھ دیر بعد بنگال کی کھاڑی میں کرو موڈیول کو سفلتا پوروک لینڈ کرا دیا گیا اور مشن کے کامیاب ہونے کی گھوشنا کی گئی وہیں بنگال کی کھاڑی میں جہاں کرو موڈیول کی کامیاب لینڈنگ کرائی گئی وہاں سے اسے نو سینہ کے جوانوں نے ریکاور کیا اس مشن کے دوران اس بات کی جانچ کی گئی اور اس کامیابی کے حاصل ہوتے ہی اسرو کے دفتر میں خوشی کی لہر چھا گئی وہیں اسرو چیف اور دوسرے ویڈیانک اس کامیابی کے لیے ایک دوسرے کو بدھائی دیتے نظر آئے ہمین کرنے ہے اسے پہلے آج ہی دو بار مشن کو ٹالا گیا تھا اسے آٹھ بجے لانچ کیا جانا تھا لیکن موسم ٹھیک نہیں ہونے کے کارن اس کا ٹائم بدل کر آٹ بج کر پہتہالیس منٹ کیا گیا پھر لانچنگ سے پانچ سیکنڈ پہلے انجن فائر نہیں ہو پائے اور مشن ٹل گیا ہلکی کچھ دیر بعد گڑھ بڑی کو ٹھیک کر لیا گیا اور دس بجے سفلتہ پوروک لانچنگ کی گئے گگنیاں کے کرو ایسکیپ سسٹم کی سفل ٹیسٹنگ پر بدھائیوں کا تانتہ لگ گیا ویجیان اور تقنیقی منتری ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے دعویٰ کیا کہ بھارت اب انترکش میں دنیا کی اگوائی کرے گا اور دوہزار پچیس میں گگنیاں کی اڑھان کے بعد دوہزار پینتیس میں سپیس ٹیشن اور دوہزار چالیس میں ہندوستانی چاند کی دھرتی پر اُتر پائے گا پانی میں جب وہ واپس لوٹیں گے اور اس رکشت نکالا جائے گا اس کے بعد پھر وہ مرحال آئے گا کہ گگنیاں لگوک دوہزار پچیس میں ہم بھیج پائیں گے اس خامیابی پر پی ایم موڈی نے بھی بدھائی دیتے ہوئے لکھا کہ یہ پرکشپن ہمیں بھارت کے پہلے مانو انترکش اڑھان کا رکرم گگنیاں کو ساکار کرنے کے ایک قدم اور قریب لے جاتا ہے اس رو میں ہمارے ویژیانیکوں کو میری شک کام نائے گری منتریا میشاہ نے بھی بدھائی دیتے ہوئے لکھا کہ چندریاں ٹو کے سفل پرکشپن کے بعد ہمارا دیش انترکش کے کشیتر میں اپنا آگلا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے آج اس رو نے انترکش میں گگنیاں کی پریقشن اڑھان لانچ کی جو ایک اور انترکشی آترہ کی کہانی لکھ رہی ہے سفلتا اور سنتوشٹی کے اس مہتوپورن اوفصر پر ہمارے ویژیانیکوں اور ہمارے ناغریکوں کو میری ہاردیک بدھائی بھارت سے کینیڈا کے 41 راجنائیکوں کی واپسی ماملے میں امریکہ نے بے وجہ دکھلندازی کی کوشش کی ہے امریکی ویدیش ویبھاگ نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے اس قدم سے چندت ہیں اور اس سے رشتوں میں اور کڑواہٹ آئے گی امریکہ کا کہنا ہے کہ مدبیدوں کو سلجانے کے لیے زمینی سطر پر راجنائیکوں کی ضرورت ہوتی ہے امریکی ویدیش ویبھاگ کی پروکتہ میتھیو میلر نے کہا ہے کہ ہم کینیڈا کے راجنائیکوں کے بھارت سے لوٹنے پر چندتے تھے سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے ڈپلومیٹس کا گراؤن پر رہنا ضروری ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت وینا کنونشن کے تحت اپنے دائیتوں کا پالن کرے گا راجنائیکوں کی سرکشہ پردان کرنے والی وشی شادکاروں کو ایک طرفہ ہٹانا وینا کنونشن کے سدھانتوں کے انوروپ نہیں ہے امریکہ نے خالستانی آدنکی حردیب سنگھ نججر ماملے پر بھی بیان دیا ہے اور کہا کہ ہم بھارت سے نججر کی ہتیا کی جانچ میں کینیڈا کے ساتھ سہیوک کرنے کی گزارش کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ بریٹن بھی راجنائیکوں کی واپسی ماملے میں کینیڈا کا سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے بریٹن نے اپیل کی ہے کہ کینیڈا کی راجنائیک اپسیتی کم کرنے پر بھارت زور نہ دے اس کے ساتھ ہی بریٹن نے بھی وینا سمجھوتے کا حوالہ دیا ہے بریٹن کے ویدیش ویبھاگ کی اور سے کہا گیا ہے کہ ہم بھارت سرکار کے فیصلے سے سہمت نہیں ہے جس سے کینیڈا ہی راجنائیکوں کو واپس لوٹنا پڑا ہے مدبھیدوں کو سلجھانے کے لیے سمبندت راجنائیکوں کا زمین پر رہنا اور باتچیت ضروری ہے راجنائیکوں کے لوٹ جانے کے بعد باتچیت کا کرام اور ٹوٹے گا راجنائیک ماملے میں بریٹن اور امریکہ کے تازہ بیان کو بھارت پر دباؤ بنانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بھارت کے دباؤ کے بعد کینیڈا کو اپنے اکتالیس کے راجنائیکوں اور ان کے پریبار کے بیالیس رسیوں کو بھارت سے واپس بلانا پڑا ہے اس ماملے میں کینیڈا کے پی ایم جسٹین ٹروڈو دنیا کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھے اور انہوں نے آروپ لگایا کہ بھارت کا فیصلہ وینا سندھی کا اولنگن ہے جسٹین ٹروڈو نے کہا کہ بھارت کے فیصلے سے سبھی دیشوں کو چنتیت ہونا چاہیے ٹروڈو نے کہا کہ بھارت سرکار بھارت اور کینیڈا میں لاکھوں سامنے لوگوں کے جیون کو عوش پسنی روپ سے مشکل بنا رہی ہے ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے فیصلے سے کینیڈا میں پڑھنے کے لیے آنے والے بھارتی چھاتروں کے لیے بھی مشکل ہوگی جسٹین ٹروڈو کے بیان سے پہلا ہی بھارت نے وینا سندھی کے اولنگن کے آروپ کو خارج کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی بھارت سرکار کی اور سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی اور سے بھارت کے فیصلے کو منبانا اور راتو رات لیا گیا بتانا غلط ہے بھارتی ویدیش منترالے کی اور سے کہا گیا ہے کہ دو طرفہ راجنائیق سمانتہ سنشچت کرنا پوری طرح سے راجنائیق سمبندھوں کو لے کر ہوئے وینا سندھی کے پرابدھانوں کے مطابق ہیں بھارت نے کہا ہے کہ کینیڈا کی آروپ تتھیوں پر کھرے نہیں اترتے ہیں بھارت نے کہا ہے کہ بھارت میں اپنے تین وانیجت اوتاواسوں میں کام کاج روکنے کا فیصلہ کینیڈا کا ایک پکشی ہے آج دیش بھر میں پولیس سپرتی دیوست منائے جا رہا ہے اس موقع پر گری منتریا میشاہ نے نیشنل پولیس میموریل پہنچ کر شہیدوں کو شدھانجلی دی پولیس سپرتی دیوست کے موقع پر دلی میں نیشنل پولیس میموریل میں پریڈ کا آیوجن کیا گیا گری منتریا میشاہ نے وہاں پہنچ کر شہیدوں کو شدھانجلی دی اور پریڈ کو سمبودھت کیا خورنگھا کی نورتیس راجوں میں آتنکواد وامپنتھی اگرواد اور ویدروہ کی گھٹناوں میں 65% کی گراؤت آئی ہے شندے گھٹ کا ٹیزر جاری ہونے کے ٹھیک ایک دن بعد شف سینا یو بی ٹی گھٹ نے بھی دشارہ ریلی کا ٹیزر جاری کر دیا ہے ٹیزر میں ایک پکش ایک وچار ایک میدان کا نارا دیا گیا ہے راجستان ویدانصبہ چنانب کے لیے بی جے پی نے امیدوارو کی دوسری لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں 83 کینڈیڈیٹس کے نام ہے امیدوارو کا فیصلہ نائی دلی میں 20 اکٹوبر کو پارٹی کی کینڈری چنانب سمیتھی کی بیٹھک میں لیا گیا تھا اور بی جے پی کی طرف سے جاری کی گئی لسٹ میں بی جے پی نے اپنے کئی بڑے نتاؤں کے ناموں کا بھی اعلان کیا پارٹی نے جھالرہ پارٹن ویدانصبہ سیٹ سے پور مکھی منتری اور کردہور نیتا وسندرہ راجست سندھیا کو ٹکٹ دیا ہے وہیں ستیش پونیا کو آمبر سے امیدوار بنایا گیا ہے بی جے پی نے اس لسٹ میں 10 مہلا 15 انسوچیت جنجاتی اور 10 انسوچیت جاتی کے امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے پارٹی نے حالی میں بی جے پی کا دامن تھامنے والی جوتی مردہ کو بھی ٹکٹ دیا ہے مردہ کو ناغور سے امیدوار بنایا گیا ہے وہیں پارٹی نے ناتھ دوارہ سے وشوراج سنگھ میوار کو ٹکٹ دیا ہے وہیں نیتا پرتیپکش راجندر راٹھول کو تارانگر سے امیدوار بنایا گیا ہے راجندر راٹھول چورو سے ویدھائک تھے حالکہ تارانگر سے بھی وہ چناب رڑ چکے ہیں تو پارٹی نے ایک بار پھر سے انہیں تارانگر سے ہی قسمت آزبانے کے لیے بھیج دیا ہے بی جے پی نے راجستان میں امیدواروں کی جو لسٹ جاری کی ہے اس میں مدیپردیش والا فارمولا نظر نہیں آیا درسل بی جے پی نے مدیپردیش میں اپنے سات موجودہ سانسدوں کو ٹکٹ دے کر سب کو حیران کر دیا تھا حالکہ بی جے پی نے یہ پر یوگ راجستان میں نہیں کیا بی جے پی نے دوسری لسٹ میں موجودہ دو ویدھائکوں کے ٹکٹ بھی کٹے پارٹی نے سانگنیر سے اشوک لہوٹی اور چطولگر سے موجودہ ویدھائک چندربان سنگھ کا ٹکٹ کٹ دیا ہے چطولگر میں پارٹی نے چندربان سنگھ کی جگہ نرپت سنگھ راجوی کو ٹکٹ دیا ہے نرپت سنگھ راجوی پورو اوپر آشٹپتی بھیرو سنگھ شکھاوت کے داماد ہیں وہیں سانگنیر سے پارٹی نے بھجن ڈال شرما کو ٹکٹ دیا ہے وہیں دوسری لسٹ میں واسندرہ راجے سندھیا کا بھی دب دبا دیکھنے کو ملا دوسری لسٹ میں واسندرہ گھٹ کے کئی نتاؤں کو ٹکٹ ملا جس میں پرطاپ سنگھ سنگھ وی، اشوک ڈوگرہ، شریچند کرپلانی، کالی چرن سر راف، ہیم سنگھ بڑھانا کا نام بھی شامل رہا مدیپردیش چناف کے لیے بی بی جی پی نے اپنی پانچویں لسٹ جاری کر دی پانچویں لسٹ میں بی آنوے پرتیارشیوں کے نام کا اعلان کیا گیا اس سے پہلے بی جی پی مدیپردیش میں پچھلی چار سوچیوں میں 136 امیدواروں کے نام کا اعلان پہلے ہی کر چکی ہے مہی باقی بجے چورانوے ناموں میں سے پارٹی نے بی آنوے ناموں کی گھوشنا کر دی ہے اس لسٹ میں موجودہ 67 ویدھائکوں میں سے 37 کو پھر سے موقع ملا ہے جبکہ تین منطریوں سمیت 39 ویدھائکوں کے ٹکٹ کٹے گئے ہیں شیوپوری سے جوتی ردیت سندھیا کی بوا یا شودرا راجس سندھیا کا ٹکٹ کٹ کر دیویندر کمار جین کو دیا گیا ہے مہی بی جے پی کے ورش نیتا کیلاش ویجے ورگیہ کے بیٹے آکاش ویجے ورگیہ کا ٹکٹ بھی کٹ گیا ہے ان دور تھری سے راکیش گولو شکل کو بی جے پی نے میدان میں اتارا ہے یہ 94 میں سے 92 پرتیاسی جو آج جن کی گوشنا ہوئی ہے وہ اس چلاو میں جیت کا اتحاس بنانے کا کام کریں گے مہی بی جے پی کی پانچویں لسٹ جاری ہونے کے ساتھ ہی کیندری منطری جوتی ردیت سندھیا کو لے کر چل رہا سسپنس بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ اٹکلے لگائی جا رہی تھی کہ بی جے پی جوتی ردیت سندھیا کو گولیر کی کسی سیٹ سے چناؤں میدان میں اتار سکتی ہے حالکہ لسٹ جاری ہوتے ہی ان اٹکلوں پر ویرام لگ گیا اب دو سیٹے ایسی ہے جہاں پر بی جے پی امیدواروں کے نام کا اعلان ہونا باقی ہے ادھر کانگریس میں پرتیاشیوں کے ناموں کے اعلان کے ساتھ ہی پارٹی میں بغاوت بھی بلند ہوتی جا رہی ہے گولیر میں کانگریس کی لسک جاری ہوتے ہی نیتاؤں میں ناراض کی صاف صاف نصر آئے اور امیدوار نہ بنائی جانے سے ناراض چھے سے زیادہ پارٹی نیتاؤں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا خبر ہے کہ گولیر میں جن کانگریس نیتاؤں کو ٹکٹ نہیں ملا وہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گولیر سیٹ سے پارٹی نے اوبچناؤں میں ہارے سنیل شرما کو ایک بار پھر پرتیاشی بنایا ہے جس کی وجہ سے وہاں دعویداری پیش کر رہے دوسرے امیدواروں میں ناراضگی ہے حالکہ کانگریس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو نیتا ناراض ہیں انہیں منہ لیا جائے گا اور پارٹی کے اندر سبھی لوگ ایک پریوار کی طرح ہیں میرا پریاس ہوگا کہ سب کو میں مناؤں اور میں منانے کا پورا پریاس کروں گا اگر کسی کی کوئی ناراضگی ہے تو اس کی سنوں گا اور پورا کا پورا میں نہ کہا نا پروار ہے پروار ایک جوٹ رہے گا اس بیچ یہ بھی خبر ہے کہ ناراض نیتاؤں نے اس ماملے میں ایک ساتھ بیٹھک بھی کی اور پردیر شدیکش کملنات کو چوبیس گھنٹے میں پرتیاشی بدلنے کا آلٹی میٹم دیا گیا جسے کانگریس پارٹی کی دکھتیں بڑتی دکھ رہی ہیں مدیپردیش کے دموں میں بھی کانگریس کی کلہ کھل کر سامنے آ گئی یہاں ہٹا ویدھان سباسیت سے ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض پچھلے چالیس سالوں سے کانگریس سے جڑے دلیت نیتا بھگوان داس چودری نے کانگریس چھوڑ دی اور چناؤں سے ٹھیک پہلے بی ایس پی کا دامن تھام لیا دلیت نیتا اور کانگریس کے پوروزلہ پنچائت ادھیاکش بھگوان داس چودری نے آروپ لگایا کہ ایسی ریزرف سیٹ ہٹا سے انہوں نے ٹکٹ کی مانگ کی تھی لیکن ٹھیک وقت پر ان کی جگہ پردیپ کھٹی کو امیدوار بنا دیا گیا جو سافتور پر دلیتوں کا اپمان ہے بھگوان داس چودری نے کانگریس نیتا رتن چند جین پر بھی کمبھیر آروپ لگائے جسے رتن چند نے نکار دیا بھگوان داس چودری نے ٹکٹ کی چاہ میں بی ایس پی کا دامن تھامہ ہے لیکن ابھی تک بی ایس پی کی طرف سے ان کے نام کا اعلان نہیں ہوا ہے مدی پردیش ویدان سبح چناؤں میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر انڈیا گڑ بندن میں شامل سماجبادی پارٹی اور کانگریس آمنے سامنے آگئے خاص کر یو پی کانگریس ادھیاکش آجے رائے اور سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادب کے بیچ گرمہ گرمی ساف طور پر دیکھنے کو ملی ہے اور مدی پردیش ویدان سبح چناؤں میں سیٹ شیئرنگ پر بات نہ بن پانے کے بعد سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ وار پلٹ وار نئی اینگل پر پہنچ گیا اکھلیش یادب نے گروبار کو آجے رائے کو چرکٹ کہتے ہوئے ان کے حسیت تک ناب دی جس کے جواب میں یو پی کانگریس ادھیاکش آجے رائے نے بہت شالین طریقے سے اکھلیش یادب کو جواب دیا لیکن شکروعار کو وہ بھی آکرامک انداز میں نظر آئے اور انہوں نے اکھلیش یادب پر تیکھا حملہ بول دیا عجے رائے نے اکھلیش یادب کو اپنے اندر جھانک لینے تک کی نصیحت دے ڈالی عجے رائے کے تازہ بیان سے یہ صاف ہو گیا کہ اب کانگریس بھی آر پار کے موڈ میں آ گئی ہے حالانکہ عجے رائے کی طرف سے پلٹ وار کیے جانے کے بعد اکھلیش یادب اور بھڑک گئے جس کے بعد اکھلیش یادب نے کانگریس پر وعدہ خلافی کا عروپ لگایا اس دوران اکھلیش یادب یو پی کانگریس پردیش ادھیاکش عجے رائے سے بہت زیادہ خفا نظر آئے انہوں نے کھولے طور پر چیتابنی دی کہ جیسا ویوہار کانگریس کرے گی ویسا ہی انہیں جواب دیا جائے گا اگر دوسرے دل کے نیتا ٹپڑی کر رہے ہیں تو انہیں اس بات کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے اکھلیش یادب صرف یہی نہیں رکھے انہوں نے عجے رائے کا نام لیے بنا یہاں تک کہہ دیا کہ جب گڑ بندن مرا تھا تب ان کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا جہاں تک انڈیا گڑ بندن کی بات ہے جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کریں وہ گڑ بندن میں کہیں ان کی کورسی تک نہیں تھی اس سے پہلے اکھلیش یادب نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ گڑ بندن ویدھان سباستر پر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اپنے نیتاؤں کو کانگریس نیتاؤں سے ملنے کے لیے نہیں بھیجتے